موسیقی زرنبیش موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج چودہ دسمبر پیر کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی مستنگ میں ریلوی ٹریک کو دما کا خید مواز سے تباہ کیا گیا بلوچستان بارکونسل نے گوادر کو بار لگا کر بند کرنے کے عمل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا پس سنی میں پولیس کی مظالم کے خلاف خواتین کا اعتجاج اور پرنس کانفرنس دربت سنٹر جیل میں کرونا پہل گیا سترہ قیدی کرونا میں مبتلا لاپتہ افراد کے لیے وی بی ایم کے اعتجاج کو چار ہزار ایک سو ساٹھ دن مکمل راول پنڈی میں دما کا چودہ افراد زخمی کندھار میں فضائی بمباری شہری ہلاکت کی مصدقہ اطلاع اسامہ بن لادن کے سابق ترجمہ امریکہ سے رہا سال دو ہزار بیس کے آخری سورج گرن آج ہوگا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں مستنگ میں سنگر کی قریب نامعلوم افراد دھماکہ خیز مواد نصب کر کے ریلوے ٹریک اڑا دیا ہے جس سے ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچا ہے دھماکے کے بعد پولیس اور فرنٹیر کور کے اہلکار جائے وقعہ پر پہنچ کر علاقے کو گہرے میں لے کر ملزمان کی تلاش کا آغاز کر دیا گیا تاہم کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی ہے پسنی میں وارڈ نمبر تین کی رہائشی خواتین نے ایسے چو پسنی اور محمود خالد نامی پولیس اہلکار کے خلاف اس دوران خواتین نے ایسے چو پسنی کے خلاف شدید ناربازی کی مظہرے کے بعد پسنی پریس کلپ میں نصیمہ بی بی اور اس کی فیملی کے دیگر خواتین نے پریس کلپ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پسنی پولیس کے اہلکار زبردستی اس کے گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں پڑی علماریوں کو بھی توڑ کر وہاں سے زیورات اور پیسے چوری کر کے اپنے ساتھ لے گئے متاثرین کے کہنا تھا کہ ایسے چو پسنی نے نصیمہ بی بی خاتون کی کمیز بھی پھار دی اور اسے زد کو کیا پریس کانفرنس میں مزید بتایا گیا کہ محمود خالد نامی پولیس اہلکار اس سے پہلے بھی گھروں میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں اور ابھی ایسے چو پسنی کی ظر پرستی میں وہ مزید اپنی وحشت بڑھا کر شریف شہریوں کو تنکر کے خوف کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے بلوچستان کے وقلہ تنظیموں نے گوادر شہر کو بار لگا کر بند کرنے کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے منصوبے کو شہری حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ گوادر میں بار لگا کر شہر کو تقسیم کرنے کا منصوبہ ترک کیا جائے بسورت دیگر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے بلوچستان بار کانسل کے وائس شیئرمن منیر کاکڑ ایڈوکیٹ ممبران راہب بلیدی سمیت دیگر نے کوئٹا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں شہریوں کو آزادانہ نقل حرکت کی اجازت ہے گوادر میں بار لگانے سے دو کلومیٹر کا فاصلہ پچاس کلومیٹر ہو جائے گا جبکہ گوادر کو ہر طرف سے سیل کرنے سے شہری حقوق متاثر ہو رہے ہیں بار لگانے سے سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی انہوں نے مزید کہا کہ گوادر بار لگانے کے فیصلے کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا دوسری طرف گوادر شہر میں عوام پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہے حکومت گوادر میں بار لگانے کی رقم بنیادی سہولیات پر خرچ کریں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایچ آر سی پی ریجنل آفیس طربت میں ایک اہم اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا اجلاس میں متعدد قراردادیں پیش کی گئے جن میں مطالبہ کیا گیا کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اجلاس میں کہا گیا کہ بلوچستان میں اس وقت ہزاروں افراد لاپتہ ہیں جس کی وجہ سے ان کے خاندان بھی سخت عذیت میں مبتلا ہیں اور ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے لہذا یہ اجلاس تمام متعلقہ حکام سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں اب جلد از جلد بازیاب کیا جائے اور اگر ان کے خلاف الزامات ہو تو انہیں کھلی اور قانونی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان میں سے جو مجرم ثابت ہو جائیں انہیں ان کے جرائم کی مطابق سزائیں دی جائیں اور جو بے گناہ ثابت ہو انہیں بری کر کے رہا کر دیا جائے اجلاس میں ایک اور قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ گوادر شہر کو بار میں بند نہ کیا جائے کیونکہ اس قسم کی پابندیوں سے عام لوگوں کو ترہ ترہ کے مشکلات پیش آتی ہیں جس سے ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ایچ آر سی پی کی طرف سے مکران میں فور جی انٹرنیٹ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا دربت میں پبلک لائبرری کی قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کے درمیان تصادم میں ایک شخص موقع پر حلاق جبکہ اس کا دوسرا ساتھی شدید زخمی ہو گیا ہے کولو میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن میں واقع شاپنگ مال میں کام کے دوران کرنچ لگنے سے ایک شخص حلاق ہوا ہے کچھ لاکھ میں دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں خوزدار کے درجنوں نوجوان کا خوزدار لیویز میں حالیہ بھرتیوں کے خلاف لانگ مارچ قلات کی حدود میں داخل ہو گیا ہے اس موقع پر قلات کے سیاسی اور سماجی حلقوں نے لانگ مارچ کی شرکہ کا استقبال کیا اور لانگ مارچ کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راستے میں پیدل لانگ مارچ والوں کو کوئی ہیلتھ ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی ہیں ان میں سے اکثر کی طبیعت ناساز اور پاؤن زخمی ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ خوزدار لیویز کی بھرتیوں میں میرٹ کو نظر انداز کر کے اصل حقداروں کی حق تلفی کی گئی میرٹ پر آنے والے امیدواروں کو نظر انداز کر دیا گیا جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں انہوں نے چیف جسٹس بلوچستان وزیرالہ و گورنر بلوچستان اور دیگر آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی طرف سے کوئیٹر پریس کلپ کے سامنے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس کو چار ہزار ایک سو ساٹھ دن مکمل ہو گئے ہیں وی بی ایم پی کے وائس شیئرمن ماما قدیر بلوچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ محکومی استحصال جبرو جبروستبداد اور بیرونی قبضہ گیری کا خاتمہ متاثرہ اقوام انسانی گروہوں مظلوم طبقات کے پرومن جدجہد کے بغیر ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی حقیقت ایک مسلمہ قانون بن چکی ہے کہ جبروستبداد کے خلاف انسانی جدجہد کا پیدا ہونا ناگزیر ہے خصوصا ایسے سماج اور اقوام میں جہاں آزاد باوقار اور مساوی حیثیت میں زندہ رہنما عمومی مزاج اور نفسیات کا نمائی خاصہ ہو کیج کی مرکزی شہر تربت کی جیل میں کرونا وائرس پھیل گیا جہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سترہ قیدی کرونا کا شکار ہو گئے جس کے بعد جیل آفیسر اور قیدیوں کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ تربت جیل یاسین بلوچ نے بتایا ہے کہ تربت جیل میں پچاسی قیدی پابندی سلاسل ہیں گزشتہ دنوں جیل کے عملے اور قیدیوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تو جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مراد بخش اور سترہ قیدی کرونا میں مبتلا پائے گئے جس پر جیل آفیسر کو ان کے گھر اور قیدیوں کو الہیدہ وارڈ میں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کی جنرل سیکرٹری مابت کاکا نے کہا ہے کہ اصد خانہ چکزئی کی اقوی پارٹی قیادت کو عذیت اور انہیں قومی بیانیے سے دستبردار کرانے کی مضموم ہر با ہے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں باحفاظت بازیاب نہ کرایا گیا تو عوامی نیشنل پارٹی راست اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی قیادت پشتنوں کی ملکیت کے اندر ایک وحدت میں پشتو زبان و کلچر کے فروغ قومی معاشی حقوق حقیقی جمہوریت آئین کی بالدستی جمہوری کی حکمرانی عدل انصاف کا بول بالا کرنے قومی نابرابری کے خاتمے کے لیے روز اول سے پرامن جد جہود کے ذریعے میدان عمل میں موجود ہیں آج بھی پاکستان ڈیمکریٹک موومنٹ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوسرین مراد بلوچ پنجاب کے شہر راولپنڈی کے علاقے گنج منڈی میں دھماکہ ہوا ہے جس میں چودہ افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق دھماکہ ایک فیلٹریشن پلانٹ کے قریب کھڑے ٹھیلے کے پاس ہوا دھماکے میں زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ڈی ایج کی اجپتال منتقل کر دیا گیا ہے دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سیل کیا ہے سی ٹی ڈی اور بم ڈسپوزل حکم کے مطابق دھماکے کی نویت سے متعلق فیلحال کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہم شواہد اکھٹے کر لیے گئے ہیں خیبر پختوں خواہ میں زلہ کوہارٹ کے علاقے کچھ میں مسلح افراد نے ایک سی ٹی ڈی اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے دوسری طرف تحریکی طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے اپنے ویب سائٹ پر جاری کر دیا ایک بیان میں اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سیکورٹی اہلکاروں کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ دوران سیکورٹی ہوں یا اپنے گھر پر چھٹیاں منانے جائیں ہر جگہ انہیں نشانہ بنا کر ہلاک کریں گے پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے لاہور میں جلسے کے موقع پر مرکزی حکومت نے بغاوت اور عدم استحقام پر اکسانے کے خلاف تیزی سے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق کابینہ نے کریمینل پروسیجر کورٹ کی دفعہ 196 کے تحت سیکریٹری داخلہ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف کسی جرم کی صورت میں حکومت کی طرف سے شکایت درج کر سکتے ہیں جبکہ ریاست کے خلاف تمام جرائم کے خلاف سی آر پی سی کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور اگر دائرہ اختیار کے لیے لازمی شرائط پوری نہ کی گئی تو کی جانے والی یہ پوری کارروائی خلاف زابطہ ہو جائے گی افغانستان کے صوبہ کندہار میں فضائی بمباری سے متعدد شہری حلاق و زخمی ہو گئے ہیں افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق واقعہ اتوار کی شب افغان سرحدی صوبہ کندہار میں ظلہ ارغانداب میں پیش آیا جہاں فضائی بمباری میں سات افراد حلاق ہوئے جن میں چار بچے بھی شامل ہیں واقعہ میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں اسے ملبے تلے باز افراد کی حالت تشویشناک ہے افغان حکام نے اس حملے میں چالی سے زائد طالبان کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے تاہم اینی شاہدین کے مطابق اس بات میں اتنی صداقت نہیں ہے پاکستانی الزام تراشیوں کے جواب میں بھارت کے وزارت خارجہ کے ترجمان انوراک سری واسطو نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارت ایک ذمہ دار جمہوری ملک ہے وہ اس قسم کے مہم میں ملوث نہیں ہو سکتا انوراک سری واسطو نے اس بارے میں بھارت پر الزام آئیت کیے جانے پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ڈس انفارمیشن کو دیکھیں تو اس کی بہترین مثال پڑوسی ملک پاکستان ہے جو فرضی اور منگڑت ڈوزیر تقسیم کرتا ہے اور جالی خبروں کی تشہیر کرتا رہتا ہے بھارت کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے بیانہ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بھارت ایک جمہوری اور ذمہ دار ملک ہے وہ ڈس انفارمیشن مہم نہیں چلاتا مبجینہ کاسمیٹک سرجریاں کرا کر بالی ووڈ سٹار اینجلینہ جولی کی ہمشکل بننے کی کوشش کرنے والی ایرانی دوشیزہ سہر تبار کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے سہر تبار پر سوشل میڈیا پر ایرانی نوجوانوں کو تشدد پر اقسانے نوجوانوں میں کرپشن کی حوصلہ افضائی کرنے اور غیر قانونی ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں القائدہ کے سابق مقتول سربراہ اسامہ بن لادن کے ترجمان عادل عبدالباری امریکہ سے رہائی کے بعد برطانیہ چلے گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق عادل عبدالباری کو نیو یار کی عدالت نے موٹاپے اور دمے کے سبب کرونا ہونے کے خطرے کے پیش نظر رہا کیا عادل عبدالباری کو انیس سو ننانوے میں کینیا اور تنزانیا میں امریکی سفارت خانوم پر حملوں کے سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا یاد رہے امریکی سفارت خانوم پر حملے انیس سو اٹھانوے میں ہوئے تھے جن میں دو سو چوبیس فراد ہلاک اور پانچ ہزار سے زائد زخمی ہوئے تھے اسرائیل نے جنوب ایشیای ملک بھوٹان سے بھی سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی اخبار ہارت سکی ریک رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان معایدے پر دستخط کی تقریب بھارت میں اسرائیلی سفارتکار رون ملکہ کے گھر پر منقید ہوئی اسرائیل کی وزیر خارجہ نے بھوٹان کے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے فیصلے کو سراحہ ہے اور اس کو اسرائیل کی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تعلقات کے لیے ایک اہم سنگمیل قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے اور توقع ظاہر کی کہ بھوٹان کے بادشاہ آئندہ سال اسرائیل کا دورہ کریں گے جہاں وہ ان کا خیر مقدم کریں گے اسپین میں پولیس نے کپڑوں کے حبز زدہ فیکٹری میں چھپائے گئے اکیس تارکینی وطن کو بازیاب کرا لیا ہے پولیس کے مطابق انہیں غیر صحت مند ماحول میں رکھا گیا تھا اور ان سے صرف دو یورو فی گھنٹے کے حساب سے کئی کئی گھنٹے کام لیا جاتا تھا پولیس کی ویڈیو فوٹیج کے مطابق تارکینی وطن کو جنوبی شہر موسیہ میں واقع ایک فیکٹری میں کپڑوں کی بڑی گھٹوں کے پیچھے چھپایا گیا تھا یہ فیکٹری افریقی ممالک کو کپڑے فروخت کرتی ہے ان تارکینی وطن کو چھپانے کے الزام میں ایک شخص اور اس کے دو بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن پولیس نے فوری طور پر ان کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے محکم مصمیت نے کہا ہے کہ چودہ دسمبر کو روان سال کا آخر سورج گرہن ہوگا آخر سورج گرہن مکمل سورج گرہن ہوگا تاہم پاکستان سمیت کئی ممالک میں اس کو بالکل بھی نہیں دیکھا جا سکے گا سورج گرہن سب سے پہلے جنوب امریکی ملک چلی اور ارجنٹینہ میں دکھائی دے گا جہاں یہ مکمل گرہن ہوگا ان دو ممالک کے علاوہ سورج گرہن لاتینی امریکہ کے دیگر ممالک اور جنوبی افریقہ کے علاوہ بحر القائل اوکیانوز بحر ہند اور انٹارک ٹیکہ میں جزوی دکھائی دے گا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بانگ میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ